شمالی وزیرستان وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی شمالی وزیرستان میں فوجی خافلے پر خودکش حملے کی مضمت وطن کی خاطر جان دینے والے فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کہاں وطن کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے جس کے زیادہ وسائل ہیں وہ زیادہ ٹیکس دے آئی ایم ایف بھی ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کر رہا ہے وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ پاشا کی جیو پاکستان میں گفتگو کہتی ہیں دکانوں پر ٹیکس سے متعلق کچھ تاجروں کے تحفظات تھے چھوٹے دکانداروں پر زیادہ بوجھ پڑھ رہا تھا اس لیے ٹیکس سے متعلق نظرے ثانی کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ کسی طبقے کو ٹیکس شوٹ مل رہی ہے ستمبر تک معاملات کو مزید بہتر کیا جائے گا ملک کو خود مختار بنانے کے لیے سب کو اپنا قیدار ادا کرنا ہوگا دو ماہ پہلے کے مقابلے میں پاکستان کی معاشی حالت بہت بہتر ہو چکی معاشی ماہرین کی جیو نیوز کے پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت عارف حبیب نے کہا کہ درامدات کم کرنے کی پالیسی کے اچھے نتائج سامنے آئے یہ پالیسی تین چار ماہ جاری رکھنی چاہیے گاڑیاں موبائل فون اور مشین ری بھی کم درامد ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں عالمی مارکٹ میں اجناس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اس سے بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا تذیہ کار محمد سہیل نے کہا کہ معاشی حالت جتنی بہتر ہوئی ہے اتنی بہتری کی انہیں توقع نہیں تھی لوگوں نے تیل کے ساتھ ساتھ چائے کا استعمال بھی کم کر دیا جس سے درامدی بیل کم کرنے میں مدد ملے گی سیاسی حکومتوں نے عوامی اخراجات بڑھا کر شرائع نموم اضافہ کرنے کی غلط پالسی اپنائی ملکی معیشت پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہونا چاہیے مالیاتی ذمہ داری قابل اس سلسلے میں تحریک انصاف نے تیرہ اغسط کے جلسے کا مقام تبدیل کر لیا اب یہ جلسہ ہاکی سٹیڈیم لاہور میں ہوگا عمران خان کی زیر سے در پارٹی کی کمیٹی کے اجلاس میں جلسے کے مقام کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں کوئی راشن نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں لوگ تصویریں کھینچ کر چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے ملوچستان میں بیشتر سیلاف زدگان کو حکومتی امداد نہ ملنے کا شکواں کہیں حکومتی امداد پہنچ گئی کہیں لمبا انتظار متاسکرین کا مقدر بن گیا امدادی سامان کی ادم دستیابی پر متاسکرین کا احتجاج کہا جنہیں امداد ملی ہے وہ انتہائی کم اقدار میں ہیں حکومت جلدہ جلد پوراک اور عدویات کا بندوبست کرے زیلا بولان کے علاقے مشنطی پر سیلاوی ریلے میں ٹوٹ جانے والا پول مرمت کر کے ہلکی ٹرافک کی عام دورفت کے لیے بحال کر دیا گیا نصیر آباد کے علاقے کوٹ پلیانی اور بابا کوٹ میں پندرہ دن بعد متاسرین کو راشن مل گیا متاسرہ علاقے میں پاکستان اے فوس کے جوان بھی سیلاب متاسرین کی مدد کے لیے موجود متاسرین کا کہنا ہے کہ درجن و دہات سیلاب سے شدید متاسر ہیں ہمیں پندرہ دن بعد راشن ملا ہے خان کوٹ میں جیو نیوز کی ٹیم بھی موجود سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ منٹلانے لگا ڈینگی، ملیریا، چکنگونیا، ٹائفوائیڈ، حیزہ اور ہیپٹائٹس پھیلنے کا خطشہ متاسرہ علاقوں میں پینے کے پانی کی کمی آبی آلود کی غزائی قلق کا سامنا سیلاب کی وجہ سے سیوریس سسٹم متاسر قومی دارے سہت نے وفاقی وزارت سہت کی ہدایت پر ہیلتھ ایڈوائزری جاری کرتی کہاں آلودہ خوراں کے باعث متعددی انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے معمول سے زیادہ حفاظتی انتظامات کی ضرورت ہے بلورجستان میں کل سے تیرہ آگست تک مونسون کے نئے سپیل سے متعلق اللہ جاری محکمائے پی جی ایم اے نے تمام ڈیپیٹی کمیشنرز کو ہدایات جاری کر دی مراسلے میں نشیبی اور پہاڑی علاقوں سے آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کہاں کل سے شروع ہونے والی بارشوں کے نئے سپیل کے دوران دوبارہ سے علاوی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کراچی میں آج شام سے موسلتھار بارشوں کی پیش گوئی شہر میں تیرہ آگست تک گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات میں موسلتھار بارشوں کے باعث کراچی، تھٹھا، ودین، ہیدر آباد اور دیگر شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خط شاہ ظاہر کر دیا مسلسل شدید بارشوں سے ہب، تھنڈو ڈیم اور ندینالوں میں سطحہ آپ بڑھنے سے دباؤ پیدا ہو سکتا ہے سمندر میں کل سے تیرہ آگست کے دوران شدید تغیانی رہ سکتی ہے محکمہ موسمیات کی ماہیگیروں کو سمندر بے جاتے ہوئے احتیاط کرنے کی ہدایت کراچی کے مختلف علاقوں میں سبح سویرے، بوندہ باندھی، ہیدر آباد میں آندھی اور بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی محکمہ موسمیات کی آج زیری سندھ میں چند مقامات پر مستعدار بارش کی پیش گئی تھرپار کر میرپور خاص، بدین میں کرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان دادو کمبر شہداد پور جام شورو کے اصلاح میں سہلابی ریلے کا خدشہ بازار دفاتے تعلیمی مراکس سب بند، عام تاتیل، پھر بھی لوڈ شیڈنگ، دس محرم کو نوڈ شیڈنگ کے دعوے ہوا ہو گئے کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نوڈ شیڈنگ والے علاقوں میں بھی چھے سے آٹھ کھنٹوں تک بجھلی کی لوڈ شیڈنگ کال سینٹر سے رابطہ کرو تو وہی جواب کہ آپ کے ایریا میں فالٹ آ گیا ہے کہ الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے سکیجیل میں کوئی اضافہ یا تبدیلی نہیں کی گئی تیس جون سے یہی شیڈیل ہے شورٹ فال چوبیس کھنٹے برقرار رہے رات کے عقات میں لوڈ شیڈنگ ناگزید ہے موبائل فون اور زیورات بیج دیئے خرض لے کر ایک لاکھ اسی ہزار روپے جمع کیے میرے شوہر کو چھوڑ دو حیدر آباد میں شوہر کی بازیابی کے لیے خاتون اور ایس ایچو نسار احمد کی مبینہ ٹیلیفونک گفتگو وائرل ہو گئی تھانے دار نے کہا کہ اچھا آپ تھانے آ جائیں ایس ایس پی نے واقعے کا نوٹس لے لیا چوبیس کھنٹوں میں ریپورٹ طلب خاتون کا شوہر کوٹری سے لاپتہ ہو گیا تھا گل رات میں طالب ایلن کی حاضر دماغی اور بہادری نے سب کو حیرت میں ڈال دیا موٹر سائیکل سوار شخص خاتون کا پرس چھین کر بھاگ رہا تھا بچہ ٹیوشن پڑھ کر سائیکل پر واپس آ رہا تھا بچے نے جیسے ہی گلی میں چور چور کی آوازیں سنی جاکو کی بائیک کے سامنے اپنی سائیکل پھینکتی جس سے وہ گر پڑا آگے جا کر لوگوں نے ملزم کو قابل کر لیا بچے کی جرت نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی پولیس کا مٹا کے بالائے علاقے میں دہشت گردوں کا محاصرہ ڈی ایس پی سوانت پیر سید کو زخمی حالت میں دہشت گردوں سے بازیاب کرا لیا گیا پولیس کے مطابق ڈی ایس پی پیر سید کو سیدو شریف اسپتال منتقل کر دیا گیا ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ڈی ایس پی گزرشتہ روز مٹا کے بالائے علاقے میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن جا دیا گیا آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان چیلی فونک رابطہ آئی ایس پی آر کے مطابق صحت اعمہ بالخصوص پاکستان سے پولیوں کے خاتمے سے متعلق امور پر تبادہ ہے خیال آرمی چیف نے پولیوں کے خاتمے کے لیے بل گیٹس اور ان کی فاؤنڈیشن کی کوششوں کو سراہا آرمی چیف نے پولیوں فری پاکستان کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی بل گیٹس نے قومی انصداد پولیوں مہم میں پاک فوج کی مدد کو سراہا بل گیٹس کی کمیریشی رہنماوں کے ذریعے انصداد پولیوں مہم کی کوریج میں پاک فوج کے کردار کی تاریخ ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے کسی شخص کا انتقال نہیں ہوا کرونا کے چار سو اکیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے کرونا مصبت کیسز کی شرح دو آشاریا پانچ تین فیسل ریکارڈ اے آر وائی چینل ایک بار پھر غلط ثابت ہو گیا کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج جنوبی کی عدالت نے اے آر وائی انویسٹیگیشن سیل کے سروراہ کو گرفتار کر کے جرمانہ کر دیا اے آر وائی پر پاکستان کے بڑے بزنس گروپ کے خلاف جھوٹا پرپیگینڈا کرنے کا الزام ثابت ہوا اس سے پہلے اے آر وائی برطانیہ میں تیرہ مقدمات ہار چکا ہے اے آر وائی کو جیو جنگ گروپ کے صحافیوں اور ایڈیٹر سمیت کئی لوگوں بشمول تاجروں انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاستدانوں سے متعلق جھوٹ بولنے پر بھاری جرمانیں ادا کرنے پڑے اور مافی بھی مانگنی پڑی جرمانوں کی وجہ سے اے آر وائی گروپ برطانیہ میں دیوالیا ہوا اور اس کے تمام چینلز وہاں بند ہوئے لیکن پاکستان میں اے آر وائی اپنی طاقتور سرپرستوں کی مدد سے مسلسل وہی جھوٹ دوہراتا رہا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اے آر وائی کو پاکستان میں بھی قانونی طور پر سخت سزا سنائی گئی ہے امریکہ کی ریاست نیو میکسیکو میں الگ الگ واقعات میں دو پاکستانیوں سمیت جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے چار مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا پولیس کو شباہ ہے کہ چاروں واقعات کا آپس میں تعلق ہے اور ان کی وجہ نسلی تاثب ہو سکتا ہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان کا اظہار مظمت کہا دو پاکستانیوں سمیت چار مسلمانوں کا قتل نفرت پر مبنی جرم کا شخصانہ ہے نیو میکسیکو پولیس سے اپیل ہے کہ وہ قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے تک لائیں امریکی ریاست فلوریڈا میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے گھر پر ایف بی اے کا مبینہ چھاپا اہل کاروں نے گھر کی تلاشی لی ڈانلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ اہل کاروں نے تلاشی کے دوران ان کے گھر میں موجود ایک سیف کو توڑا ہے یہ ہماری قوم کے لیے تاریخ وقت ہے یہ تلاشی مبینہ طور پر ڈانلڈ ٹرمپ کے سرکاری کاغذات کے استعمال سے مطالق تحقیقات سے منسلک تھی چھاپے کے وقت ڈانلڈ ٹرمپ نیو یورک کے ٹرمپ ٹاور میں موجود تھے ٹرمپ دوہزار چوبیس میں ممکنا طور پر تیسری مرتبہ سہدارتی انتخاب میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں فارمی سکوارڈ کا کذافی سٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن نائب کپتان شاداب خان کہتے ہیں نیدرلینڈ سے سیریز جیتنے کے لیے پور عظم ہے بابر کی کپتانی میں ٹیم متحد اور پرفارمنس دیرے کے لیے تیار ہے ایشیا کپ ٹرکٹ کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان روحید شرمہ ٹیم کی قیادت کریں گے ویرات کوہلی اور ایشون بھی سکوارڈ میں شامل ایشیا کپ ٹی ٹوانٹی ٹارنمنٹ ستائیس اگز سے متحدہ اب امارات میں شروع ہوگا پاکستان بھارت سمیت چھائٹی میں حصہ لے جاپان کی شہ ناغساکی پر امریکی ایٹمی حملے کو ستفتر سال ہو گئے ایٹمی حملے میں حلاق افراد کی یاد میں کاغذ کی لالٹین دریاں میں بہائی گئیں دوسری جنگ عظیم کے دوران ناغساکی پر ایٹم بم حملے میں چہتر ہزار افراد حلاق اور بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے ستر کی دہائی میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی آسٹریلیا کی معروف گلوکارا اولیویا نیوٹن جان تہتر سال کی عمر میں امریکہ میں انتقال کر گئے اور یوم آزادی میں پانچ دن باقی وطن عزیز کی آزادی کا جشن منانے کے لیے ہر شخص پرجوش جگہ جگہ شرٹس کیاپس بیجز اور قومی پرچم کے سٹال سج گئے گلی محلے سجنے لگے موسیقی موسیقی